السلام علیکم دوستو ہر ملک کی اپنی افاظت کرنا سب سے پہلا کام سمجھتا ہے اس کے لئے ہر ملک کے پاس ایک آرمی ضرور ہوتی ہے جو اپنے ملک کی افاظت بہت اچھے طریقے کے ساتھ کرتی ہے کوئی بھی ملک اس وقت تک طاقتور نہیں بن سکتا جب تک اس کی آرمی طاقتور نہ ہو آرمی ملک کے بیرونی دشمنوں سے لڑنے کے لئے ہوتی ہے لیکن کچھ دشمن ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں جو اپنا بیس بدل کر اس ملک کے اندر دہشتگردی کرتے ہیں اور اس ملک کا سکون برباد کر دیتے ہیں ایسے ہی دشمنوں اور غداروں سے نمٹنے کے لئے سپیشل فورسز بنائی جاتی ہیں جنہیں ہم انٹیلیجنس ایجنسیز کہتے ہیں یہ ملک کے اندر موجود بے روپیوں کو پکڑنے یا مارنے کا کام کرتی ہیں پاکستان میں بھی ایسی ہی چند ایجنسیز بنائی گئی ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پاکستان کی چھے تاکتوار انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں بتائیں گے تو چلیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر سکس سپیشل برانچ سپیشل برانچ پاکستان کی پولیس کا ایک خوفیہ ادارہ ہے جو پولیس کے ایک اضافی انسپیکٹر جنرل کے اندر کام کرتا ہے اس ادارے کو بنانے کا مقصد گورنمنٹ کے اوپر نظر رکھنا ہے یہ ادارہ گورنمنٹ کی پولیسز کو کنٹرول کرتا ہے اور عام لوگوں کی زندگی اور مال و دولت کی حفاظت کرتا ہے یہ ادارہ پورے ملک میں قانون کو برقرار رکھتا ہے اس ادارے کے آفیسز پاکستان کے ہر ظلے میں موجود ہیں اس ادارے کو نو خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر خطے کو ایک سس پی آفیسر کنٹرول کرتا ہے نمبر فائف ایف آئی اے پاکستان میں ایف آئی اے کو 13 جنوری 1975 کو بنایا گیا تھا ایف آئی اے کا مطلب فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے ایف آئی اے میں کتنے لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں اس کا کسی کو بھی نہیں پتا کیونکہ اس کو بنانے کا مقصد ہی ملک کے اندر موجود کالی بھیڑوں کو ڈھونڈنا تھا یعنی جو لوگ ملک میں کرپشن کر رہے ہیں ان کو پکڑنا بعد میں امیگریشن کو بھی اس ادارے کے انڈر کر دیا گیا تاکہ ملک میں منی لانڈرنگ کو روکا جا سکے ایف آئی اے ملک میں انسانوں کی ہونے والی سمگلنگ کو بھی روکتا ہے اور ٹیرریسٹ فائننسنگ کو بھی روکتا ہے اب ایف آئی اے پاکستان کی سائبر سیکیورٹی کو بھی کنٹرول کرتا ہے جس کو بہت ہی زیادہ سخت کر دیا گیا ہے کیونکہ جدید دور کے ساتھ آن لائن فراڈ بھی بہت زیادہ ہونے لگے ہیں اس ادارے کا پاکستان کی اندرونی افاظت میں بہت اہم کردار ہے اور یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ بھی مانا جاتا ہے نمبر فور سی ٹی ڈی سی ٹی ڈی کا پورا نام کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ ہے انیس سو پچانوے میں سی آئی ڈی نے اس ڈپارٹمنٹ کو بنایا تھا اس کو بنانے کا مقصد اس کو آپریشنل رکھنا تھا تاکہ سی آئی ڈی اپنی انویسٹیگیشن کرے اور سی ٹی ڈی دہشتگردوں کا مقابلہ کرے دیکھیں آج یہ پورا ایک ادارہ بن چکا ہے جس کے آفیس پورے پنجاب میں موجود ہیں 21 جولائی 2010 کو سی آئی ڈی کو بھی سی ٹی ڈی کے اندر شامل کر دیا گیا تھا اس ادارے کا کام ملک میں کسی قسم کی دہشتگردی کی انویسٹیگیشن کرنا اور دہشتگردی کی روک تھام کرنا ہے یہ پاکستان کا انٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں کام کرنے والے لوگوں کو خفیہ اور جدید طریقے سے ٹریننگ دی جاتی ہے نمبر تھری ایم آئی اس ادارے کا پورا نام ملٹری انٹیلیجنس ہے یہ پاکستان آرمی کا ایک خفیہ ادارہ ہے اس ادارے کو 1948 میں بنایا گیا تھا اور اس کا ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں ہے اس ادارے کے جوان ہر وقت یونی فارم میں رہتے ہیں اور یہ ریاست کے خلاف ہونے والی کاروائیوں پر نظر رکھتے ہیں یہ ادارہ پاکستان کی تینوں آرم فورسز کے لیے کام کرتا ہے یعنی یہ پاکستان ائر فورس پاکستان نیوی اور پاکستان آرمی کے لیے کام کرتا ہے یہ ملک میں چھپے جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے زیادہ کام کرتا ہے نمبر ٹو آئی بی آئی بی کا پورا نام انٹیلیجنس بیورو ہے یہ پاکستان کی سیویلین انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس کو سترہ آغاست انیس سو سنتالیس کو بنایا گیا تھا اس ادارے کا ہیڈ آفز اسلام آباد میں موجود ہے اس ادارے کا اہم مقصد ملک میں حکومتی کاموں پر نظر رکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ملک میں دہشتگردی کو بھی روکتا ہے نمبر ون آئی ایس آئی آئی ایس آئی کا مطلب انٹر سرویسز انٹیلیجنس ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا خوفیہ ادارہ ہے جو دنیا کا بھی نمبر ون خوفیہ ادارہ مانا جاتا ہے آئی ایس آئی کو ایک جنوری انیس سو اٹالیس کو بنایا گیا تھا آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں موجود ہے آئی ایس آئی کے ایجنٹس کو زیادہ تر آرمی، نیوی اور ائر فورس میں سے چنا جاتا ہے آئی ایس آئی کا چیف وزیر اعظم اور چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے بنایا جاتا ہے آئی ایس آئی کے ایجنٹس تقریباً دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں آئی ایس آئی ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی پر کام کرتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کر نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو جل سے جل مل سکیں